اس ویڈیو میں ہم ترن اوور ریشوز پر بات کر رہے ہیں اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ترن اوور ریشوز پر بات کی تھی یہاں ملک لیتے ہیں یہ ترن اوور ریشوز کا جو ہے وہ سیکنڈ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم نے کچھ دو جو ترن اوور ریشوز رہ گئی تھی وہ سیکھیں گے تو ترن اوور ہم کہتے ہیں جو بھی اماؤنٹ ایک پیریڈ کے دوران ایک بزنس کو ملتی ہے سیلز کے تھرور یوزیلی یہ لفظ سیلز کے لیے ہی یوز کیا جاتا ہے جو ایک بزنس کا ایک پیریڈ کا ایک یعنی ایک ایئر کا سیل کے تھرور جو اماؤنٹ آتی ہے وہ ہے ترن اوور اب ترن اوور ریشوز میں کی جب بھی بات ہوگی وہ جس بھی چیز کا ترن اوور ہم لوگ چیک کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم لوگ ریلیج کریں گے سیل سے تو یہاں پر ہے کرنٹ ایسٹ ترن اوور تو یہاں کرن اوور ریشو میں اوپر ہم لوگ لکھیں گے سیل سے ہم لوگوں نے ریلیشن چیک کرنا ہے یہاں لکھا ہوا ہے کرنٹ ایسٹ تو کرنٹ ایسٹ کا ہم نے سیل سے ریلیشن چیک کرنا ہے نیچے ہم لوگ لکھ دیتے ہیں کرنٹ ایسٹ اور اب سیل کی اماؤنٹ اگر یہاں پر ہماری آ رہی ہے ون یر کی فور لاک ہم اس کو یہاں پر لکھتے ہیں اور دیوائیڈ کر دیں گے کرنٹ ایسٹ جو ہمارے بزنس کے ایک سال کے ہیں وہ ہیں روپیز 50,000 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 8 ٹائمز تو یہ جو ہم نے ترن اوور ریشو کرنٹ ایسٹ کی کلکلیٹ کی ہے یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہماری جو سیل ہیں وہ 8 ٹائمز ہیں کرنٹ ایسٹ کا یعنی اگر کرنٹ ایسٹ کی اماؤنٹ ہوتی ہے 1 روپیہ تو ہماری ایک ایک ایئر کی جو سیل آتی ہے وہ ہے 8 روپیز تو ترن اوور کرنٹ ایسٹ ترن اوور ریشو کے بعد ہم جو اگلی ریشو دیکھ رہے ہیں وہ ہے ورکنگ کیپٹل ترن اوور اب ورکنگ کیپٹل ہم کسے کہتے ہیں ورکنگ کیپٹل ہم کہتے ہیں جو بھی روز مرہ کی ایکٹیوٹیز میں یوز ہو رہا ہے یہ کرنٹ ایسٹ ہوتے ہیں ورکنگ کیپٹل ہمارے کرنٹ ایسٹ میں آتے ہیں اور دوسری چیز جو آتی ہے اس میں وہ ہے کرنٹ لائیبیلیٹی ان سے مل کرنٹ ایسٹ اور کرنٹ لائیبیلیٹی کو ورکنگ کیپٹل کہا جاتا ہے یعنی ورک کرنے کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے جس کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ روز مرہ کی ایکٹیوٹیز میں سال کے اندر جو ورکنگ کے لیے وہ یہ دو چیزیں ہیں اب کرنٹ ایسٹ میں ہم یہاں کس کس چیز کو یو جنری لکھتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس انوینٹری اور انوینٹری کے علاوہ یعنی سٹوک بھی چیزیں ہم کہتے ہیں جو چیزیں ہم لوگ رکھ لیتے ہیں سٹوک میں کہ ہم لوگ کو جب سیل تیار ہیں چیزیں سٹوک میں رکھ لی جب کسٹمر آئے گا یا جو بھی ہمارے پاس کسٹمر آتا ہے اس کو ہم اس ٹوک میں سے نکال کر چیزیں دے دیں گے اس لئے ہم لوگ انوینٹری کو مینٹین کرتے ہیں اس کے علاوہ ہے account receivable a by r ہم اس کے لئے لکھ لیتے ہیں یعنی ہم نے sale کی ہیں credit پر اور ابھی ہم نے amount حصول کرنی ہے within a year ایک سال کے اندر تو یہ جو account receivable ہے اور inventory ہے یہ ہمارے current assets میں working capital کی calculation میں usually ہم لگ لکھتے ہیں اور current liability میں ہم لگ لکھتے ہیں account payable یعنی ہمیں جو purchases کی ہیں اور اس کے لئے ابھی ہم لوگ کی amount pay کرنی ہے وہ pay کرنا ہماری liability ہے تو یہ account payable current liability میں آئیں گے اب ہم calculate کریں working capital turnover جس کا formula ہے turnover ratio ہے تو sales اوپر آئے گا working capital ہے یہ ہمارے پاس net working capital ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے اور یہاں پر اب اس کا formula ہے sales dividing by net working capital net working capital ہم کہتے ہیں current assets میں سے current liability کو minus کرنے کے بعد جو capital آتا ہے جو ہمارا working capital آتا ہے وہ networking capital کہلاتا ہے جیسے یہاں پر اگر ہم نے inventory لکھا تو ہم اس کے سامنے لکھتے ہیں جو inventory ہے ہماری اگر وہ ہے ہم نے جو maintain کی ہوئی ہے inventory وہ ہے ہماری 20,000 30,000 اور ہماری ہمارے account receivable جو ہم نے لوگوں سے amount لیکھ کرنی ہے وہ ہے 30,000 اور اس کے بعد account payable جو ہے جو جتنی amount ہم نے pay کرنی ہے وہ ہے روپیز 30,000 وہ ٹوٹل اکاؤنٹ ہے روپیز 30,000 تو اب ہم کیا کریں گے یہ ملا کر 50,000 ہو گیا اس 50,000 کو 30,000 پر ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1.66 ٹائمز اور یہ ریشو ہمیں یہ بتا رہی ہے یہ کرنٹ ایسٹ کو کرنٹ لائیبیلیٹی پر ہم نے ڈیوائیڈ کر کے نکالی تو یہ ہماری ہے ٹائمز میں نہیں ہم اس کو لکھتے ہیں ہم اس کو یوزیل لکھ دیتے ہیں یہ ریشو میں لکھتے ہیں اور یہ ہماری ہے کرنٹ ریشو کرنٹ ایسٹ کو کرنٹ لائیبیلیٹی پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ ہے کرنٹ ریشو 1.66 ریشو 1 یعنی لائیبیلیٹی کے مقابلے میں ہمارے پاس ایسٹ جو ہے اس کا 1.66 ٹائمز ہے اب جو یہاں ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے ہم نے کرنٹ ایسٹ میں سے جو کہ 50,000 ہیں کرنٹ لائیبیلیٹی کو لیس کرنا ہے جو کہ 30,000 اور یہاں پر ہم نے لکھنا ہے اپنی سیلز سیلز ہے 4,000 یہ 4,000 ہم یہاں لکھتے ہیں اور نیٹ ورکنگ کپٹل ہمارا 50,000 ہم نے لکھا اس 50,000 میں سے ہم لگلیس کرتے ہیں 30,000 اور 4,000 ڈیوائیڈنگ بائی 20,000 اب ہم کریں گے تو یہ آتا ہے ہمارے پاس 20 اور یہ ریشو ترن اوور ریشو کا آنسر ٹائمز میں آتا ہے اور یہ ہمیں کیا بتاتا ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہمارا جو نیٹ ورکنگ کپٹل ہے وہ یہاں پر 20,000 ہے 50,000 میں سے 30,000 لیس کر کے تو یہ ہماری اس کے مقابلے میں ہماری سیلز 20 ٹائمز ہیں یعنی 20 کنا زیادہ ہیں ہمارے نیٹ ورکنگ کپٹل سے ہماری سیلز اس ویڈیو میں ہم نے ترن اوور ریشو جن میں سے کرنٹ ایسی ترن اوور اور ورکنگ کپٹل ترن اوور ریشو کو کلکولیٹ کرنا سیکھا